آج میں اس ویڈیو کی ذریعے پوری پاکستانی قوم کو میسیج جانا چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں اس وقت پاکستان میں جو حالات ہے شاید پاکستان کے تاریخ میں تو کیا پوری جنیا میں اس قسم کی کوئی حالات واقعات یا ایسا جبر اور ظلم کبھی نہیں دیکھا ہوگا یعنی عام عوام تو چھوڑے کہ ابھی آغوا برائے ووٹ آغوا برائے ووٹ ہو رہا ہے تاکہ آئین میں ایمنمنٹ کرے آپ نے کہی دنیا کی جمہوریہ طبیقے دیکھا ہے کیسا کہ ووٹ لینے کیلئے لوگوں کی گروں کی چادر و چادیواری پامال ہو اس کا تقدس پامال ہو کروڑ اور اربو روپے کی آفرز ہو عودوں کی لالچ ہو اور کہتا ہے ہم تو جمہوریت ملک ہے اور ہم تو جمہوریت کام کر رہے ہیں اور اس ملک میں جو ہےنا ہم جمہوریت کو جو ہےنا پنپتہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت تاریکی صاحب کے تمام ایمنیز اور سینیٹرز وہ اس وقت آغوا کی وجہ سی اپنے علاقوں سے اپنے گروں سے اپنے صوبوں سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور ان کو جس طرح دبایا جا رہا ہے جس طرح اس کو پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی منپسند آئینی تربیم کو اٹھ دے رہا ہوں شرم کی بات ہے اس فاشس حکومت کی رمیوکو پر جو انتہائی قابل مضمت ہے اور پھر جو ادارے اس میں ملوث ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خدمت کر رہے ہیں اس طرح ملک میں جمہوریت آرین بڑھنی ہے اس طرح ملک میں انویسمنٹ آرینی ہے اس طرح ملک ترقی کرنی ہے یہ جمہوری طریقی جو ہے وہ اس کے اپنی طریقہ کار ہے قانون ہے رولز ہے اس کے مطابق چلنا ہے تو میں ان کی برپور مضمت کرتا ہوں جو اس وقت بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں ہمارے ایمین ایس سینیٹریس کی اوپر گروپک اوپر چاپے پڑھ رہے ہیں اس کی چادر و چادری والی کی تقدس پہ مال ہو رہے ہیں اس کے کاروبار بن کی جا رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ایسی کوئی قانون سازی جو ہے وہ پاکستانی عوام کی اومنگوں کی ترجمان نہیں ہوگی ہم اس کی خلاف ہر حد تک کڑے ہوں گے ہاں اگر کرنا ہے تو پھر اس کی طریقہ یہ ہے کہ جو جبوری طریقہ ہے جو روڈز کے مطابق ہے کسی کوئی پر پریشر نہ ہو دباؤ نہ ہو اوپن ڈیبیٹ ہو اوپن ڈیسکشن ہو روڈز کے مطابق کومیٹیز میں چلے تو ہم تو کسی قانون سازی کی مقالبت نہیں کر رہے ہیں ہاں اگر کوئی قانون ایسا ہے کہ اس سے ہمارے اختلاف ہیں ہم اختلاف کریں گے جس سے اتفاق ہوئی سے اتفاق کریں گے لیکن جبر سے ظلم سے ذر سے زور سے اور پیسے کلالے سے ہم نے مطاربہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ بہار کیا جائے اور ہم نے بہت سمپل مطاربہ کیا ہے کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے ہمیں تشویش ہوئے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بیجا جائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کی صحت کا حال حوال کر لے سمپل بات ہے ہم کسی بھی صورت میں ای سی او کانپرس کو اور ڈاکٹر جوہا جائے ہم محبتے محبتے